قلنا کہا ہم نے احبتو اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعن سارے کے سارے جمیعن کا روٹ کیا ہوگا جیم میم این فا امہ پھر اگر یعتینکم یعتینکم اس کا روٹ ہے علف تے یہ اتا یعتی اتو اسی سے ملتا جلتا جو پیچھے گزرائے منی میری طرف سے حدن کوئی ہدایت کوئی کیوں کہا میں نے کوئی ہدایت کوئی کہا سمانہ نکال لیا کوئی تو لکھا نہیں عربی میں حدن میں تنوین آ رہی ہے جو نکرہ کی علامت ہے اور جب نکرہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی یا کسی کمانا یا ایک کمانا بھی پائے جاتا ہے یعنی کوئی بھی ہدایت جو آئے اللہ کی طرف سے کوئی بھی ہدایت چاہ پیغمبر خود بولے یا پھر اللہ کے الفاظ میں بولے فمن طبعہ تو جس نے پیروی کی تے بے این طبعہ کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا پیچھے جانا پیروی کرنا ہدایہ میری ہدایت کی فلا خوفن تو نہیں کوئی خوف پھر کیوں کوئی کر دیا تنوین آ رہی ہے نکرہ کی علامت ہے کوئی خوف ڈر علیہم اوپر ان کے ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوگے یحزنون کا لفظ ہے حی زی نون سے ہے حزن حزن کہتے ہیں غم کو کسی معاملے میں طبیعت کا بچین ہونا اور جب بچینی کا کوئی علاج نہ ہو تو وہ کس میں بدل جاتا ہے غم کی ترکیب کیا غم کہاں سے بنتا ہے غم کہاں سے آتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بچینی آتی اندر جب بچینی کا اس کو کوئی آوٹلٹ مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان وہ غم نہیں بنتی غم کب بنتی جب وہ بڑھ جاتی بڑھ جاتی تو پھر وہ غم کی شکل اختیار کر لیتی تو اس لئے حزن جو ہے مصیبتوں کو بھی کہتے ہیں تو فَلَا خَوْفَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی نہ کوئی ان پہ مصیبت ہوگی قُلْ نَحْبِ تُو ہم نے کہا اتر جاؤ مِنْحَا اس سے یعنی جس جنت میں ہو تم اب یہاں سے چلے جاؤ جمیئن سارے کے سارے یعنی تم بھی اور تمہاری آگے کی اولاد بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس مِنِّی میری طرف سے ہدن کوئی بھی ہدایت کی بات کسی بھی پیغمبر کے ذریعے فَمَنْ تَبِعَ تو جو پیروی کرے گا خدایہ میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ تو نہیں کوئی خوف علیہم ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب یہ ہے حل یعنی انسان بھولتا بھی ہے انسان پسلتا بھی ہے انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے ضرورت ہے معافی مانگ لینے کی اور اصل ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی تو توبہ کس چیز کا نام ہے صرف پچھلی غلطی پر شرمندہ ہی نہیں ہونا بلکہ آئندہ سے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا جاؤ جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کی پیروی کرنا جو ایسا کرے گا وہ دو چیزوں سے آزاد ہو جائے گا ایک ہے خوف اور دوسر ہے غم یعنی خوف اسے مستقبل کا نہیں رہے گا کہ کل میرا کیا بنے گا اور غم کس بات کا نہیں کہ دنیا میں کیا چھوڑایا ابھی تو یہ ہوتا ہے آپ گھر سے اس وقت نکلے ہوئے تو آپ کو گھر کا غم لگا ہوگا یا کئی بچے چھوڑ کے آئے تو وہ آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوگا یا کوئی بھی جب انسان نیکی کی حالت میں مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو پیچھے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا کہ کون کون رہ گیا آگے کا بھی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کو آگے کا پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ راضی کیونکہ وہ پتہ چل جاتا موت کے فرشتوں سے ہی قبر کے امتحان سے تو ایسے لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے وہ خوف اور غم سے آزاد ہیں اور قیامت کے دن بھی لا اسماؤنا حسی سہا جب جہنم کے شولے اٹھ رہے ہوں گے اور بھڑک رہی ہوگی تو انہیں اس کی آہد بھی سنائی نہ دے گی لوگوں کی چیخیں بھی سنائی نہ دیں گی وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسَهُمْ یعنی جنت میں جا کر انہیں جہنم والوں کا جلنا بھڑکنا آگ میں جانا اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہاں رو رہا ہے ورنہ تو انسان جنت میں رہا بھی نہ سکے اور جنت میں ان کے جو دل چاہیں گے ان کو ملے گا خالدون ہمیشہ ماہ رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وہ بڑی گھبراہت ان کو ذرا بھی غمگین نہ کرے گی وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ فرشتے ان کا استقبال کریں گے هَذَا يَوْمُكُمْ یہ آج تمہارا دن ہے الَّذِي كُنتُمْ تُو عَدُون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا سورة الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو دو اور تین ہے صرف آخرت میں ہی نہیں جنت میں ہی نہیں دنیا میں بھی انسان اس کے ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے کہ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت آ جاتی تو باقی چیزوں کی محبت نکلنے لگتی مال کی دنیا کی اور چیزوں کی اور کسی چیز کی محبت ہی انسان کو غم دیتی ہے غم اریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے آپ کو میں نے ذکر کیا تھا نا پیچھے جب ورڈ انیلیسس کر رہی تھی کہ ابتدا میں دل میں ایک بیچینی پیدا ہوتی ہے بیچینی پیدا ہوتی ہے اور بیچینی ڈھل جاتی ہے غم میں جب مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں تھی انسان کسی چیز کو چاہتا اور وہ اس کو ملتی نہیں تب وہ اپسٹ ہو گیا اپسٹ ہو گیا ہوتے ہوتے وہ چیز جناب روگ بن گئی غم لگ گیا اس کو اب وہ اس کے اوپر چھا گئے غمامہ بادل کو بھی کہتے ہیں جیسے بادل چھا جائے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی ایسی انسان کو پھر کچھ سوچتا ہی نہیں اور آسطہ ایسا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یہ سب کہاں سے شروع ہوا یہ یہاں سے شروع ہوا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا میں اس کے لئے زندگی تنگ کر دوں گا میں اس کے لئے پھر دنیا میں غم ہی غم ڈال دوں گا جو میری یاد کو بھولے گا کیونکہ اللہ نے پیدا کس لئے کیا تھا ہمیں ابتداء میں کیا بتایا گیا عبادت کے لئے یا ایوہنہ سعبدو ربکم عبادت کے لئے بنایا ہم سب کو تو جب انسان عبادت سے مو موڑتا ہے ذکر سے مو موڑتا ہے تو سورة تاہ آیت نمبر 124 میں آتا ہے وَمَنْ عَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَيْشَةً دَنْكَا یہ ہے دنیا میں ڈپریشن اور غم کی اصل وجہ کہ غیر اللہ کی ایسی محبت دل میں کہ جس سے انسان کسی کام کا نہ رہے ایمان والوں کوئی ڈپریشن نہیں ہوا کرتے یہ انسانوں کی محبت یا مال کی محبت یا چیزوں کی محبت انسانوں کو غمگین کرتی ہے تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ غم سے آزاد ہو جائے کرتا ہے اس کو اگر غم ہوتا ہے تو صرف ایک ہی چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو کہ پھر اس کو دنیا کے نقصانوں کا غم ہی نہیں ہوتا نا تو پھر اس کے بعد خوف بھی نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں سکون دے دیتے ہیں